ہم توسیب بھائی کو اگر اس طرح ہم سامنے دیکھتے ہیں تو شاید ہم اس طرح نہیں سوچتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر سی باتیں آپ بھارے سامنے بیٹھ رہے ہیں شاید رسپیٹ ایک آپ کی بہت ہے لیکن جب ہم سکور کارٹ دیکھتے ہیں جن کھلالیوں کے ساتھ آپ کھیلیں جن کھلالیوں کے آپ اگیسٹ کھیلیں جب صحیح انداز ہوتا ہے کہ توسیب احمد محسن حسن خان آپ کے دور کے پلیئر کس عظمت کے پلیئر تھے کن پلیئر کے ساتھ کھیلیں پاکستان کی کرکٹ یہ کرکٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کا یہ میار ہے پاکستان کرکٹ کا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ جیسے لوگ تیکھتے ہیں بہت کرتے ہوں گے اس پر جس دور کے آپ بات کر رہے ہیں وہ دور تھی الگ ہی دور تھا اور داہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے اس وقت ہم پارڈ کرکٹ کے ہیں اس لیے کہ ہم آہم کرتے رہا ہے لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے لیکن ہم ان سے منسلک ہیں پی سی بی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ساتھ رکھا آپ نے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو بیس پچیس لڑکے تھے یہ جس فور یہ ایک مہینے پہلے ہم ہی لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد اور ایک دن کا بادشاہ بھی نہیں میرے خالق ہے تو کوئی آٹھ دس گھنٹے کا آناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ مجھے جو ہے وہ چیف سیلیکٹر بنا دیا گیا تو بات یہ ہے دس گھنٹے بھی تنقید شروع ہوئی تھی دس گھنٹے بھی کم تھے مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کو شاید ٹمپریری اور آرزی کا مطلب نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ داہر ہے کہ اس وقت جو سیچویشن تھی اس وقت امزمام چھوڑ کے گئے تھے تو انہوں نے جو سینئر آدمی تھا اور کلیر بھی کیا تھا آئی تنگ جو اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ آئی وہ اگرم شور مچنا شروع ہو گیا بھائی ان کو کیوں بنا دیا ان کیوں بنا دیا میں ان لوگوں سے تو خیر آپ کے اسی بیس دن میں پوچھ لوں گا کہ کیا ہے بڑ کیا پرابلم کیا ہے ہم اسی پہ آ جاتے ہیں اپنی ٹیم پہ آ جاتے ہیں دیکھیں یہ آج کی پرابلم نہیں ہے علی ہم پہلے بھی پروگرام کرتے رہے ہیں ہمیں مشکلات تو رہی ہیں اور چلی آ رہی ہیں مشکلات وجوہات آپ کو خود بتائے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اتنا پارٹ رہا ہوں میں بھی خصوروار اس کا ہو سکتا ہوں بھائی تنگ کوئی پچیس سے تیس رڑکہ ایسا ہے جو ہمارے اس سرکل میں ہے پچیس سے زیادہ نہیں ہے پرفارمنس ہم نے باہر سے لالا کے ان کو انکلوڈ کر دیا میں عثمان کی بات کروں گا سچی بات سے جو فرس کلاس پلیئر ہے وہ ہمارا جو بھی پرفارمر تھا یہ تھوڑا ہی ٹائم گزر ہے جو ہم نے بات کی تھی میٹنگ میں ظاہر ہے وہاں آگئے تھے اس وقت تو اس کے بعد تو ہمیں پتہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے لیا کہ سیلیکٹر ہے کون جبکہ ہم موجود تھے مجھا آپ کو بھی نہیں بتایا کہ کون ہے نہیں ہم ہیں ہمارا ٹینیور ہے اور وہ پھر دوسرے آن کے تو مجھے تو عجیب چی ہوئی یہ گلا شکوہ نہیں ہے یہ ایکچول ہمارا یہ نظام کی میں صرف بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں اپنے کلیک واسطی سے جو ہے نا بات کرتا تھا میں کہتا ہوں یار یہ دوسرے لوگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہم یہ کر دیں گے یہ میں نے کہا ہم ہیں کہا پھر کسی نے شاید ان کو بتایا یوں کہ آتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں دوسری سیلیکشن کمیٹی لاؤں گا تو شاید کرر بورڈ نے نہیں بتایا یا جو بھی ہوا مطلب آئی مین کہ وہاں سے ہی نظام ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے چلو چینج کرنا ہے بتا تو دو بتا دو کم از کم ایسا ہے لیکن بتا کیسے دیں ہوں کہ ہمارا سکس منت کا وہ تھا اور وہ چل رہا تھا پھر کسی نے بتایا تو پھر آگے سے فون آیا کہ جی وہ نہیں نہیں ابھی تو ایسا ہے ابھی تو ایسا ہے ساری باتیں میری مکی آرثر سے ہوئیں آسٹریلیا جانے والی ٹیم میں نے اس سے ڈسکس کی جو دوسری تھے میں نے اس کو بنایا ہے کیمپ کے لڑکے بھی میں نہیں اس سے ڈسکس کیے تھیں یعنی جب بتایا کہ یہ ہے تو پھر وہ جو کہا گیا کہ آپ چیف ہیں تو وہاں سے سری لنکا میں آئی تینگ اس وقت مکی آر تھا تو سارا کچھ میں ہی نے اور میرے دوسرے سیلیکٹر جو ہیں انہوں نے ملکے ہم نے دیکھا ہاں کیمپ پہ ہماری تھوڑی سی وہ ہوئی تھی کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ انکلوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا فرس کلاس کو تو میں نے اس کو کہا تھا کہ کیوں نہیں فرس کلاس پلیئروں کو تو ہم لیں گے یہاں تو مصیبت پڑی بھی ہے کہ اگر آپ نہیں لیں گے ٹیم تو بری طرح ہار کے آ رہی ہے تو وہ تھوڑا سا جب ہوا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے آپ آپ اس میں یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو ٹیم ٹھیک ہے لیکن ہاری آپ ہی نے بنائی ہے آپ لوگوں نے یہ تو آسٹیلیوی جاتا کہ کون سی ٹیم جیت کر رہی ہے اگر آسٹیلیویٹ کی میں یہی آپ سے بلکل ایسا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کسی کا کوئی کردار جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہے کیا سمجھ میں درہ واپس آر